بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نئے ٹاپک سے شروع کر رہے ہیں کہ سیاست سے متعلق فقی سوالات اور اب ظاہر ہے اس کے لئے کوئی ایک سوال سے تو نہیں چلتا لیکن آج اس پہلے لیکچر میں ہم سیکولرزم اور نیشنلزم کے جو تصورات ہیں تو اس کے ہم ڈسکشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اچھا اب آئیے کچھ questions آپ کی brainstorming کے لئے ارز کرتا ہوں کہ سیکولرزم کیا ہے اور کیا یہ دین اسلام کے خلاف ہے یا نہیں اب یہ سوال ہوگا اور فقہا پھر سیکولرزم سے متعلق انہوں نے جو ایک analysis کیا 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 انہوں نے کیا فرمایا اگر تو آپ پڑھ چکے ہیں ان کے books تو پھر تو آپ فرما دیں گے جواب اس کا اور نہیں اگر پڑھا تو پھر میں ارز کر دیتا ہوں اچھا اسی طرح سیکولر مفکرین جو ہیں ان کا analysis وہ کیا کہتے ہیں تاکہ دونوں کی comparative study کر کے یہ آپ ڈسین لے سکتے ہیں نا کیا انسان کو قانون سازی کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو کچھ مذہبی scholars وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انسان کو کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے مطابق کی عمل کریں وہ کیا nationalism کا نظریہ اسلام سے ہم مہنگ ہے یا نہیں اگر یہ سوال ہے کہ بھی یہ کیا possible ہے کہ nationalism کا جو تصور ہے کیا وہ اسلام سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ اس کی against ہے اچھا اب آپ اعتراض کریں گے اس میں آپ کہیں گے کہ جناب آپ تو علم الفقہ کی آپ study کر رہے ہیں فقہ میں تو یہ نہیں ہے نا معاملہ اس میں تو بس ایک قانون کی discussion چلتی ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن میں علم الفقہ جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے رہا ہوں یعنی اس میں کیا ہوتا تھا اس میں کہ جس کے ذہن میں دین سے متعلق کوئی سوال پیدا ہوتا تھا تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے اور پھر آپ کے جب اس زندگی سے اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کے سکالر سے پھر پوچھتے تھے پوچھتے تھے اور ٹھیک ہوتا تھا یعنی اس کا کوئی قانونی دھانچہ نہیں بنا تھا یعنی علم الفقہ ایک مقاعدہ قانونی شکل میں بنا ہے اس وقت کے جب ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جس وقت وہ چیف جسٹس بنے اور خود اس زمانے کے بادشاہ جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جناب عبدینی اعتبار سے حکومت کے پورے پولیسیزن پروسیجرز کے قانون اب بنا ہے تو تب انہوں نے کیا تھا تو ان کی جو بکس ہیں وہ almost 170 ہجری سے لے کے 182 ہجری تک کوئی بارہ سال بلکہ شاید اس سے پہلے ہی انہوں نے بلکہ کام تو کافی اب تک کر چکے ہوئے تھے تب ہی ان کو یہ ایک جاب اس پہ ملی چیف جسٹس کی اور انہوں نے پورے پولیسیزن پروسیجرز گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس اس زمانے میں بنتے تھے سب پہ انہوں نے ایک کام کیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مقاعدہ ایک قانونی صورت میں علم الفقہ رہا ہے لیکن اب ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جب وہ فقہا کو ایک وہ سٹیٹس نہیں رہا کہ جیسے پہلے وہ حکومت کے سارے معاملات کو چلاتے تھے تو اب نہیں ہے لیکن اب وہی اوریجنل شکل میں آگئے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے question answer کا سلسلہ چلتا تھا اچھا اب دیکھئے ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ اصول فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے جس میں انسان ذہنی طور پر سوچتا ہے کہ دین کا حکم کیا تو پہلے تو یہی سوچیں کہ یہ دین سے متعلق ہے معاملہ یا نہیں ہے اپنے بینفٹ کو اگنور کریں چھوڑ دیں اس پہ غور نہ کریں اور تاثب یعنی کہ آپ کسی گروپ کے ساتھ ہیں تو اس گروپ کو بھی چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہی فوکس کیجئے اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سٹیڈی کریں اگر تو وہی جواب مل گیا یہ دین کا حکم ہے اور نہیں ہے تو اچھا اس کے لیے سنت متواترہ جو ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل علم کو جو پوری ایکسپلین کر دی اور پریکٹیکل کر دی تو وہ سنت متواترہ ہے تو اس کے لیے ہزاروں حدیث ہوتی ہیں اس میں آپ پڑھیں مل جائے ٹھیک ہے پھر تو یہ دین کا حکم ہے اچھا اور اگر کسی ایک ہی سوال کا جواب حدیث میں ملا ہے تو پھر حدیث کو بھی آپ چیک کر لیں کہ حدیث آثنٹک ہے یا نہیں ہے اگر آثنٹک ہے تو پھر اس میں آپ کے question کا answer مل گیا تو پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مل گیا بات کا تھا پھر تو وہ دین کا ہی ہوا معاملہ اور اگر نہیں ہوا تو پھر عام scholars نے جو بھی اپنے time میں اپنے ملک میں جو جو انہوں نے research کی ہے تو اس research کو پڑھ لیں کہ اچھا انہوں نے کس base پہ فرمایا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ پھر comparative study کر کے کریں اور کسی پہ کوئی تاثب نہیں بلکہ سب کی ایک ایک دلیل کو دیکھیں اور دلائل کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر لیں اور پھر اسی basis پہ آپ کا ذہن جس پہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے اس پہ آپ کریں اور ابھی تک کہ جتنے lectures آپ سن چکے ہیں تو میں نے اپنا point of view میں نے بیان نہیں کیا بلکہ میں نے یہی کیا ہے کہ مختلف scholars نے جو جو دلائل پیش کی ہیں تو ان scholars کے نام لیے بغیر ہی ان کے صرف دلیل آپ کے سامنے عرض کر دیئے تھے کہ آپ جناب اچھا کچھ points پہ تو میں نے scholars کا نام بھی لیا لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں کیا تاکہ لوگوں میں تاثب نہ ہو تو بس آپ دلیل کو اصل دیکھیں دلیل کیا ہے اور دلیل کی basis پہ آپ اپنے اتمنان پہ پھر جہاں پہ آپ کا ذہن جہاں پہ آتا ہے لیکن اپنے benefit کے لیے نہیں کریں بلکہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے بس اس کے لحاظ سے پھر لے کے جس میں آپ پھر satisfy ہوں اس پہ آپ حمل کریں اپنا تو جناب یہ اشتہات کا طریقہ آئیے جناب ہم سیکولرزم سے شروع کرتے ہیں پہلے تو سیکولرزم ہے کیا یہ فلطفہ کیا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ اگر اس کا دین سے کوئی متعلق معاملہ ہے تو پھر اب سوچیں اس میں تو لفظ سیکولر کا تو مطلب ہے دنیاوی معاملہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو انسان کی ذاتی معاملات سے متعلق کر دیا جائے یعنی practical یہ ہوا اور اجتماعی دنیاوی معاملات کو مذہب کی بنیاد پر نہ چلایا جائے بلکہ ان کا فیصلہ خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر ہو اور اس معاملے میں مذہب کا عمل دخل ختم کر دیا جائے practical یہ ہوا ہے اور یہ ہوا کہاں سے یورپ سے شروع ہوا ہے سلسلہ اور انہوں نے مذہب کے معاملے کو ایک اجتماعی معاملے میں یعنی جب پوری قوم کی اگر بات چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو دنیاوی معاملہ ہے اس کو تو مذہب کی اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہ کرو کوئی معاملہ بس وہ انسان سارے مل کے وہی فیصلہ کر لے اور چلے معاملہ اچھا سیکولرزم پہ ایک بریٹش ایک فلسفی جارج جیکب صاحب یہ نائنٹین زیرو سکس میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس سمانے میں یہ بالکل ایک میچور سیکولرزم ہو چکا تھا تو انہوں نے پورا سے وہ ایکسپلین کرتے ان کا ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم عیسائیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے یعنی صرف عیسائیت تو اس لئے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انگلینڈ میں یہی تھی مین اس زمانے میں تو لیکن ان سے پھر یہی مراد ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے اس سے یہ بالکل علیہ دا بات ہے یہ عیسائیت کی یا کسی مذہب کے عقائد پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے عقائد پیش کرتا ہے سیکولرزم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ روشنی یا ہدایت کہیں اور نہیں پائی جاتی بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ روشنی اور ہدایت سیکولر سچائی میں پائی جاتی تو ان کا پوائنٹ او ڈیو یہ ہے تو یہ ایک سکولر جو زمانے کہتے ہیں ان کا ہے لیکن آج کل کی جو سیکولرزم کے جو فلسفی ہیں تو ان کا اب خود ان کا پڑھ لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اب سیکولرزم انسان اور قائنات کے حوالے سے کسی مخصوص نقطہ نظر کا حمل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کسی بھی ایک مذہب کی طرح ہے معاملہ اس میں ہر مذہب کی گنجائش موجود ہے اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی بنیادی قدر رواداری کی ہے یعنی ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کی مکمل ازادی دی جائے اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اس میں یعنی عام طور پر جو مجورٹی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ فلسفی ایسے مل جائیں گے کہ جو مذہب کے خلاف بھی بات کر رہے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل ایک سٹینڈرڈ بن گیا لیکن مجورٹی کا یہ پوائنٹ آف یو ہے پھر سیکولرزم کسی چیز کو بطور حدف اختیار نہیں کرتی کسی معاشرے کے جو مشترک مقاصد اور اہداف ہیں ان سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے ایک مشترک قانونی فریم ورک بنایا جا سکتا ہے مگر اس کا دائرہ محدود تر ہونا چاہیے تو یہ ہے لیکن اب آپ اعتراض کریں گے اگر آپ نے مثلا فرانس کے آپ نے اگر کیا سٹیڈی تو وہ تو مذہبی معاملات پہ بھی ایک کچھ پابندیاں کر دیتے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے انہوں نے مسلم خواتین تھے یہ انہوں نے کیا نہ کہ نہیں جی آپ یہ کوئی برکار یہ آپ نہیں پہنیں گی یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر پیور سیکولرزم پہ نہیں ہے وہ بلکہ کچھ ان کے ہاں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے پھر تو یہ نظر آتا ہے اسی طرح آپ کو رشیا چائنا میں آپ کو اگزیمپلز ملیں گی لیکن انگلنڈ کے لحاظ سے آپ سوچیں تو وہ ایک پیور سیکولرزم ہے ٹھیک ہے اس کی ملکہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی میں کرسچینٹی کی ایک نمائندے کے طور پر ہوں لیکن دنیاوی معاملات میں وہ پھر کچھ مذہبی معاملے میں نہیں آتی معاملہ جائے تو یہ ایک اگزیمپل ہے اب سیکولر معاشرے کو اپنے افراد رقلیتی گروہوں کا احترام کریں یعنی سارے جو کسی بھی مذہب کا اس کا احترام کریں ہوں پھر معاشرے کے تمام افراد برابر ہے ہر فرد کی اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اپنے شعبے میں کمال پیدا کر سکے کہ جس مذہب پہ بھی ہے اس کی حل بھی کریں تو ایک بڑا اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکل ہی آپ کو کم نظر آئے گی طبقات اور ذات بات کی تفریق کا ختم کر دینا چاہیے تو یعنی ایک طبقہ طبقہ سے مراد کہ ایک کوئی مثال کے طور پر کوئی ملٹری والے ہیں کوئی بیروکریٹس ہیں کوئی مذہبی لوگ ہیں کوئی عام آدمی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ان سب کو بالکل برابر سمجھنا چاہیے اب اس کے لیے یہ جارج واشنگٹن صاحب 1783 میں ان کا انتقال ہوا اور جارج واشنگٹن صاحبی وہ صاحب تھے جنہوں نے ایک پوری یعنی وہ اصل میں اس سمانے میں تو انگریزوں کی حکومت تھی لیکن انہوں نے بقاعدہ انقلاب کر کے اور پھر امریکہ کو آزاد کیا تھا تو اس لیے ان کے بڑا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی امریکہ کا دامن دنیا بھر کے قوم اور مذہب کے مظلوم لوگوں کے لیے کھلا ہے اور ہم اپنے حقوق اور مراعات میں انہیں شریک کرنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں یہ خواہ محمد انہوں محمد انہوں سے مراد مسلمان وہ اس طرح سے کہتے تھے اور اسی طرح یا یہودیوں یا کسی اور فرقے کے عیسائیوں یا پھر مولدیوں یعنی کوئی غیر مسلم یعنی جس کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ہوں تو کوئی وہ ان پہ کسی پہ کوئی نہیں سب برابر ہے مارے لیے تو یہ جارج واشنگٹن صاحب نے جس وقت اس دمانے میں انہوں نے کہا تو پھر یوں کہلیں کہ اس دمانے میں امریکہ میں ضرورت تھی ان کی کہ مختلف ملکوں کے لوگ آئیں تاکہ امریکہ ڈیویلپ ہو اور پھر ہوا یہ کہ یورپ کے اب کرسچن کے مختلف فرقے یعنی تین مشہور فرقے مشہور ہیں نا اس کے کیتھولک پروٹیسٹنٹ اور اورتھوڈاکس یہ تینوں لوگ آئے رشیہ سے بھی آئے ہر طرف سے آئے مسلمان بھی بہت سے آئے جیوز بہت سارے آگئے اور وہ اسپیشلی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں بہت سے جیوز جو ہیں وہ بھی آگئے تو اس طرح سے امریکہ بنا ہے تو یہ ان کا پوائنٹ ویو یہ اب یہ فلسفے میں کیا چیز درست ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ جناب اسم دین کے خلاف ہے یہ معاملہ یا نہیں ہے اب میں مسلمان سکولرز نے کیا سوچا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلم اقلیتوں کے سکولرز یعنی غیر مسلم اکثریت والے ممالک کے فقاہ کا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ سیکولرزم بہتر ہے کیونکہ وہ ہمارے دین اور شریعت پر آزادی ہے اس میں اگزیمپل کے طور پر کچھ انڈین سکولرز مولانا ابوالکلام آزاد خسین احمد مدنی اور وحید الدین خان صاحب جو حیات ہیں تو اور اسی طرح جمعیت علماء ہند یعنی یہ ایک علماء انڈین سکولرزم بہتر ہے اس لیے کہ انڈین کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی آزادی ہے کہ جیسے چاہے اب مسجدیں بھی ہر طرف بنیں اور چلا ہر سلسلہ لیکن اب آپ اعتراض فوراں کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جناب آج کل نہیں ہے آج کل تو مسلمانوں پہ بڑا خود گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ کافی ان پہ تشدد بھی ہو رہا اور معاملہ تو وہ ہے حقیقت ہے لیکن ہسٹوریکلی دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اور ٹو تھاؤزن ٹین تک تو صورتحال مسلمانوں کی اچھی رہی ہے جیسے اب یہ بہت بڑے سکولرز جو ہیں ان کو خود گورنمنٹ پہ اچھی پوزیشنز بھی ملیں اور معاملات بھی رہے اور مسجدیں بھی ہر طرف بنتی رہیں معاملہ چلتا رہا سلسلہ ٹھیک ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے کیونکہ ہندوزم کے بھی ایک شدت پسند پورا ایک فرقہ ہے تو انہوں نے جہاں جہاں مشکلات وہ بھی کی مسلمانوں کے ساتھ بھی کی اور دیگر مذہب کرسچنز کے ساتھ بھی کی کچھ اور ملکوں میں اور اب آکے یہ ہوا ہے اس زمانے میں کہ خود جو شدت پسند تحریک ہے تو ان کو حکومت مل گئی مل گئی تو پھر انہوں نے بہت پرابلمز آ رہی ہیں اور اب تو آپ یہ سنی رہے ہیں آج کل بھی کہ سکھ اثرات جو ہے وہ بھی اب اپنی آزادی کا پورا وہ کر رہے ہیں اور پہلے بھی وہ کر رہے تھے اس کی تو یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ سیکولرزم کو اب وہ خراب کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر انڈیا کے ایک ایگزیمپل یہ ہے لیکن اس کو آپ اگر امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ کے مسلمان بھی جیوز بھی کرسچنز بھی کسی پہ کوئی پابندیاں نہیں کہ اپنے مذہب پہ جیسے چاہے عمل کریں تو کچھ نہیں کہا جاتا ہونے اور یورپ کے اندر اب دیکھیں تو انگلینڈ کے اندر بڑی آزادی ہے لیکن فرانس میں شریعت کے کچھ کامات پہ پابندیاں ہیں وہ ایسا ہے معاملہ اچھا اور کنٹریز کے جرمن میں دیکھیں تو شاید بہتر حالت ہو لیکن جو جرمن میں جو مسلمان بھا ہی رہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے اب سیکولرزم کے مخالفین فقاہ یہ وہ کہ جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے جہاں پہ انہوں نے کیا اب یہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے بڑی تنقید کی ہے سیکولرزم پہ اب الکلام آزاد صاحب بھی شروع میں ان کا پوائنٹ آف ویو سیکولرزم کے خلاف ہی تھا لیکن بعد میں وہ قائل ہو گئے انڈیا کے معاملے میں ٹھیک ابھی اور سیدہ بلالہ مدودی صاحب نے بہت شدید تنقید جو ہے اصل میں انہوں نے لکھی ہے تو میں انہی کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر آپ دیگر مذہبی سکولرز نے جو جو بھی باتیں فرمائی ہیں تو وہ سب مدودی صاحب ہی کے کونسپٹ سیم وہی آپ کو نظر آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ دین محض کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مجموعی نظام زندگی ہے سیکولرزم اگرچہ دین پر آزادی دیتے ہیں لیکن وہ اجتماعی نظام زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں اس طرح انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے اور پھر ایمان سے بھی آہستہ سٹیپ بے سٹیپ دور ہو جاتا ہے تو یہ ان کی تنقید ہے سیکولرزم پہ اور اس کے لئے پھر وہ قرآن مجید کی کچھ آیات سے یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھئے قرآن پاک یہ نہیں اصل میں دیکھیں آپ یہ دین سے متعلق question تو آیا لہا تو آپ پھر اس کے لئے قرآن مجید سے ہم start کرتے ہیں کچھ آیات جو انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان پر وہ ہیں اہل ایمان وہ نیک لوگ ہیں جنہیں جب ہم زمین میں اقتدار عطا کریں حکومت عطا کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں تمام امور کا انجام اللہ ہی کے ہاں ہے نیفیصلہ تو اللہ ہی نہیں کرنا ہے نا کہ اس نے کس نے کیا عمل کیا سچ مچ اندین عند اللہ الاسلام اللہ کا نزدیک دینی صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں یعنی اب وہ practically historically آپ دیکھئے تو جیوز اور christianity یہ جو مذہب ہیں تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ہیں اور وہ actually وہ اسلام ہی تھا وہ ہوا یہ کہ اس میں فرقے بنے الگ ہوئے اور پھر وہ ہوتے ہوتے اس کے نام الگ ہو گئے ورنہ originality میں یہ ہی تھا اور even ہندویزم کو بھی دیکھئے تو یہ حضرت نوہ الاسلام کی امت ہے کہ وہ حضرت نوہ الاسلام کی ہدایت بھی وہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسلام ہی تھا وہ ہوا یہ کہ بعد میں چکے انحرافات ہوئے الگ ہو گئے تو الگ مذہب بنتے چلے گا پریکٹیکل یہ ہوا ہے ورنہ اصل ایک ہی ہے تب دیکھئے کہ اب یہ جو دلیل ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ بھی یہ یعنی اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حکومت ملے تو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں پھر جو نیکیوں کی تلقیم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع بھی کرتے روکتے بھی ہیں تو اس لئے وہ اسی دیس پہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ مجموعی نظام زندگی ہے یعنی یہ صرف کوئی مذہب نہیں ہے کہ بس عبادت کر لو بات ختم نہیں بلکہ یہ ہر چیز میں پھر قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس میں کچھ احکامات وہاں پہ بھی ہیں تو یہ شریعت ہے اور سیکولرزم کا معاملہ آئے تو انسان پریکٹیکلی آپ نے یہ سنیں ہوں گے کیس اور بہتر بتا سکتے ہیں کہ امریک اور یورپ میں جو مسلمان جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شریعت سے دور ہو جاتے ہیں کوئی عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ مسلم ممالک میں بھی سیم سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شریعت اور ایمان سے بہت سے لوگ دور ہو گئے یہ تو ہے نا ایک تو یہ بات ہے پھر مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ایک ناقابل تقسیم وعدت ہے جس کو آپ انڈیویزیبل ہول آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری یعنی زندگی کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کہکامات ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے ایک عصے کو تو مانے دوسرے کا انکار کر دیں ہمیں اگر اسلام کو قبول کرنا تو اس کے تمام طرح احکامات کو قبول کرنا ہی ہے اب اس کے لئے ایک ایگزیمپل میں کچھ آیات کرتے ہیں ارث اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِيْ حَقَمَا وَهُوَ الَّذِيْ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَةَ مُفَسَّلَ مُفَسَّلًا مُفَسَّلَهُمُ الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَةَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور اپنے فیصلہ کرنے والا ہم بنا سکتے ہیں جبکہ وہی ہے جس نے آپ کے جانب تفصیلی کتاب نازل فرما دی ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے تو آپ شک کرنے والوں میں ہرگز مت ہو جائیے گا یہ اللہ تعالیٰ کے حکمات ہیں پھر مزید فرمایا وَمَلْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی اہلِ کفر ہے سورہ مائدہ میں یہ ہے تو بھی اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں جو جو اللہ تعالیٰ نے حکمات دی ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے اچھا ایک یہ پھر اس میں ہے کہ ٹھیک ہے آپ پہ اگر وہ معاملہ بنتا ہی نہیں ہے یعنی یہ مثال کے طور پر زکاة کا حکم ہے نا تب ایک آدمی اس کو فائنینشلی کبھی اتنے پیسے ہی نہیں آئے تو ٹھیک ہے اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ پریکٹیکلی کر بھی نہیں سکتا تو وہ ٹھیک ہے لیکن جس کو بھی عامد نہیں آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے پورے فائنینشل میٹرز کو سرنڈر کرے اور اس کے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین کر دی چیزوں کا ایک فارمولا بنا دیا اس میں سے اتنی اماؤنٹ ضرور دیں اور اس کے لئے اصل طریقہ تو وہی کہ حکومت کو دے حکومت نہیں لیتی تو پھر آپ عام لوگوں کو دیں غریب لوگوں کو دیں ان کی خدمت کریں یہ اس کو پوری ڈسکیشن تو کری چکے زکاة پہ تو جنب یہ معاملہ تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جنب دین جو ہے اس کے ہر ہر معاملے پہ احکامات ہے اور قرآن مجید میں آپ پڑھیں تو پھر خود حکومت سے متعلق یہ جو احکامات آئیں کہ ان کو جب حکومت ملے تو پھر یہ چار چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے خود حکومت کے لئے بھی نماز قائم کریں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بقاعدہ ایک نماز کو خود بھی وہ پڑھیں حکمران بھی اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں زکاة وہ لیں لوگوں سے اور لوگوں میں ڈیوائیڈ بھی کرنے جا کے نیکی کی تلقین کریں اور برائیوں سے رکیں بھی لوگوں کو یعنی لوگ جو جو بھی غلط حرکت کر رہے ہیں تو وہ اس کو رکیں بھی اس لئے یہ ان کی دلیل ہے جس کو مہدودی صاحب نے علامہ اقبال نے ابول کلام آزاد صاحب نے بھی ایک شروع کے زمانے میں انہوں نے یہ کی ہے اچھا پھر انہوں نے پریکٹیکلی یہی سوچا کہ انڈیا کے اندر اب وہ حکومت مل ہی نہیں سکتی ہمیں تو اسی بیسس پہ انہوں نے پھر کہا کہ بھی سیکولر زمین ہمارے لئے یہ کہہ کہ تاکہ ہم دین اور شریعت پہ حمل تو ہم کر سکیں نا اس لئے ان کا پوائنٹ آف ویسلی چیچ ہوا تو جنب یہ ایک اب فیصلہ اپنے کرنا ہے پھر مزید کچھ اور آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں وہاں سے بھی دیکھ لیں ہم حکم کیا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں تو آپ میں سے جو ایسا کرے تو اس کو اس کے سوا کیا سزا ہے کہ اسے دنیا میں رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے یہ جو حکم جو ارشاد آیا ہے سورة البقرہ میں تو یہ بنی اسرائیل پہ یہ احکامات آئے اور ان کو بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس پہ آپ کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں تو یہ جو مدینہ منورہ کے جو جیوز تھے تو وہ کرتے تھے کہ تورات کے کچھ حکمات میں عمل کرتے تھے جو ان کا فائدے میں ہیں اور جو نہیں ہیں تو اس کو اگنور کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کہ پھر ریزلٹ کیا ہوگا آپ کا اس دنیا میں بھی رسوا کرتا اور قیامت میں بھی اور ابھی آپ نے اگر مسلمانوں کی ہسٹری کو پڑھا تو اس میں بھی سیم جائی ہے ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں کی سپیشلی حکومت اور ان کی لیڈرشپ نے جب دین کے کچھ حکمات پر عمل کیا کچھ کو چھوڑا تو وہ اسی دنیا میں ضلیل ہوئے ہیں جس کو وہی ایک اگزیمپل یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ آیا اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہی معاملہ آیا کہ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی حکمات کو چھوڑا ہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسوائی ایسی کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے کرتے رہے یعنی اب ہوا یہی کہ بھی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جنگیں چلتی چلی آئیں چلتی چلی آئیں اور یہ بنو امیہ کی جب حکومت ملی تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے پھر ہمیشہ رہا اور پھر بنو اباس پہ نے حکومت ملی ان کیاں بھی یہی آپس میں لڑائی جگڑے چلتے رہے اور الگ الگ مسلمانوں کے بادشاہ بنے وہ بھی آپس میں لڑتے رہے اور اس کا پھر یہ بھی ہوا کہ پھر ایک بڑی صدا یہ ہوئی کہ منگولوں کے ہاتھوں سے بڑے جوتے پڑے ٹھیک ٹاک کتنے لیڈرشپ جو ہے وہ تو ماری گئی اور ہم مسلمان وہ ان پہ بھی کچھ آیا اثر وہ ان کی بڑی تعداد جہاں بھگ ہوئی اور پھر اس کے بعد بہتر کوئی ریکاوری کی حالت آئی مسلمانوں کے اور وہ کیوں کہ دین کی دعوت انہوں نے پہنچائی اور خود منگول ایمان لائے لیکن پھر دوسری طرف یورپ کے طرف سے مسلمانوں کو ٹھیک ٹاک مار پڑی اور وہ رسوائی ہوا ہے اب پھر یورپ نے جب چھوڑ دیا اس لیے کہ خود یورپیم بھی تو وہ ایمان لاتے تھے نا حضرتی سال اسلام پہ تو پھر ہوا کیا کہ خود آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ کے اور ان کی اپنی طاقت ہی ختم ہو گئی یہ ہوا تو اللہ تعالی یہ کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر ایسے لوگوں پہ عذاب آنا ہے پھر سورة البقرائی میں 2008 میں ارشاد آئے ایوہ اللہ ذینا مندخلو فی السلمی کافتوں ولا تتبعو خطوات شیطانی انہو لکم عدو و مبین اہل ایمان اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں اور شیطان کی نقش قدم پر نہ چلیے یقیناً وہ آپ کا کھلا دشمن یہ وارننگ بھی بتا دی تو آپ دیکھیں اسی بیسس پہ آپ سوچ لیجئے کہ جناب ذاتی طور پر تو ختم مانتے ہیں ہم یہ دین کے احکامات ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اجتماعی طور پر جو اللہ کے احکامات ہیں پھر اس پر بھی تو عمل کرنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ جہاں آپ کو حکومت مل جائے تو پھر دین کے انہی احکامات پر عمل کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر عظم دین کے خلاف ہے اس معاملہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو حکومت مل جائے تو تب ہے اچھا جب مسلمانوں کو حکومت ہی نہیں مل رہی کہ جیسے غیر مسلم مجورٹی والے ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں چلیں پھر جو حکومت سے متعلق جو جو حکامات ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں ہوں گے لیکن اور جتنے حکامات ہیں جیسے نماز ہے زکاة ہے حج ہے عمرہ ہے وہ سب پہ عمل کریں آپ تو یہی اصل حکم ہے اور پھر جہاں پہ آپ پہ اگر دین پہ جبر کیا جائے تو وہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آپ حجرت کریں اگر آپ کے لئے پوسیبل ہو اور وہ نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے خاموشی سے چھپ کے آپ کریں دین پہ عمرہ تو وہی ہے وہ تو انڈیویجوال معاملات پہ ہے اجتماعی طور پر وہ یہی ہے کہ ابھی آپ کو حکومت ملے تو پھر آپ یہ کریں تو اب سیکولرزم کے جو مخالفین فقہ ہیں وہ اس میں ان کی دلیل میں ارز کر دیتا ہوں یہ مدودی صاحبی کے جو انہوں نے ریسرچ اصل میں بہت ڈیٹیل سے اس زمانے میں یعنی 1950s 60s کے زمانے میں جو بھی مادرن لوگ تھے تو ان کی زبان میں انہوں نے یہ کی ہے تو اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا کچھ الفاظ ہوں گے کہ جو پرانی اردو یا فارسی کے ہوں گے تو میں ارز ایکسپلین کر دوں گا وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باست باست مرات کے نبوت سے پہلے دنیا میں مذہب کا عام تصور یہ تھا کہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں برانچز میں سے یہ بھی ایک شعبہ ہی ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک زمینہ ایک اپینڈکس کے طور پر یہ ایک حیثیت رکھتا ہے تاکہ بات کی زندگی میں نجات کے لیے ایک سرٹیفیکیٹ کے طور پر کام آئے اس کا تعلق کلیتاً صرف اس رشتہ سے ہے کہ جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے جس شخص کی نجات کی بلند مرتبے حاصل کرنے ہو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی کے تمام دوسرے شعبوں سے بے تعلق ہو کر صرف اسی ایک شعبے کا ہو جائے بس مگر جس کو اتنے بڑے مراتب مطلوب نہ ہو بلکہ نجات ہی مطلوب ہو تو اس کے لیے ساتھ یہ خواہش بھی ہے کہ وہ معبود یعنی اللہ پر نظر نظر انعائت رکھے اور ان کو دنیاوی معاملات میں بھی برکت ادا کرتا ہے اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ اس اپینڈکس کو بھی بس لگائے رکھیں دنیا کے سارے کام میں اپنی ڈھنگ پر چلتے جائیں لیکن ان کے ساتھ چند مذہبی رسموں کو ادا کر کے معبود کو بھی خوش کرتے رہے کہ جیسے نماز پڑھیں اسی طرح مشرقین ہیں وہ اپنے پوجہ کرتے جائیں برداد ختم تو انسان کا تعلق خود اپنے نفس سے یا اپنے بنیائے ابنائے نو یعنی انسانوں سے یا اپنے گرد و پیش کے سارے دنیا سے ایک الگ چیز ہے اور اس کا تعلق اپنے رب سے ایک دوسری چیز کہ ان دونوں کا درمیان کوئی ربطہ نہیں یعنی مطلب یہ کہ انڈیویجیولی تو اللہ تعالی سے تعلق کرے معاملہ لیکن اجتماعی طور پر جب انسان جب رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کا معاملہ نہیں کوئی حکم نہیں منادیم کی تو یہ پہلے زمانے میں یہ رومن ایمپائر کو دیکھیں تو وہاں پہ کرسچینیٹی تھی لیکن شریعت وہ خود ہی اگنور کر چکے تھے یعنی تورات کے حکمات دوتے لیکن وہ چھوڑ گئے تھے اور پھر اسی طرح جیوز میں یہ البتہ یہ تھا کہ ان کو جس تورات کے جس حکم میں ان کو کوئی فائدہ ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے باقی کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے حجب پھر ہندویزم میں لیکن تو اس میں حضرت نور السلام کی شریعت وہ آپ ہندویزم کی پرانی سے پرانی بک سب پڑھ لیں تو اس میں وہی حکمات آپ کو نظر آئیں گے جو سیم حکمات تورات میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ایک ہی حکمات ہے لیکن انہوں نے چھوڑ دی اور پھر وہ صوفیزم کی طرف چلے گئے تو صوفیزم میں پھر بہت سارے مشرکانہ حمل کرنے شروع ہو گئے اور معاملہ وہ یہ آگیا سکھزم میں ایک فرقہ پھر بنا اور اس میں پھر ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں پھر توحید کی دعوت وہ جب کی تو پھر اس کے ریزلٹ میں پھر سکھزم وہ بنا تو یہ اس طرح کا معاملہ رہا ہے پھر آگے مہدوزی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا تصورہ اور اس کی بنیاد پر کسی انسانی تہذیب اور تمدن کی امارت قائم نہیں ہو سکتی ہے تمدن یعنی آپ وہی ملجل کر رہنا اور ایک آپ تمدن آپ کہلیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملجل کے رہنی کی وہ جو معاملے کا کوئی تعلق نہیں تہذیب اور تمدن کے معنی انسان کی پوری زندگی کے اور جو چیز انسان کی زندگی کا میز ایک اپینڈکس ہی ہے تو اس پر پوری زندگی کی امارت ظاہر ہے کہ کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی یہی وجہ کہ دنیا میں ہر جگہ مذہب اور تہذیب اور تمدن ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے پر تھوڑا یا بہت اثر ضرور ڈالا مگر یہ اثر اس قسم کا تھا کہ جو مختلف اور متضاد چیزوں کی یقجہ ہونے سے متردب ہوتا ہے یعنی ایک چیز بالکل الٹ معاملہ اور ایک الٹ اور اس کو لے کے وہ چلاتے رہے تو اس کے لئے یہ اثر کہیں بھی مفید نظر نہیں ہوا ہے تو مذہب نے تہذیب و تمدن پر جب اثر ڈالا تو اس میں رہبانیت رہبانیت وہی سوشلزم نہیں سوری رہبانیت کو آپ کیوں کہہ لیں کہ یہ بالکل سوفیزم جیسے کہتے ہیں یہ وہ آئی کہ انہوں نے ایک دنیا کو چھوڑ کے بالکل دین سے الگ ہو کے دنیا سے بالکل الگ ہو کے صرف دین پہ ہی بس رہے مادی علائق سے نفرت یعنی یہ کیا ہے مادی علائق کہ ایک ظاہر ہے کہ انسان میں جیسے یہ آجاتی ہے ایک لالچ آجاتا ہے انسان میں تو اس سے تو نفرت آئی اس سے دور ہو گئے وہ لذات دنیاوی سے کراہت دنیا کے ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا عالم اسباب سے بے تعلق یعنی دنیاوی معاملات کے ایک جو سائنس ٹکنالوجی سب چھوڑ کے وہ چلے آئے پھر انسانی تعلقات نے انفرادیت تنافر اور تعصب کے اناثر داخل کر دیا یعنی انفرادیت انفرادیت یعنی اکیلے رہنے کا یہ انسانوں میں یہ بھی آیا کہ نہیں جی وہ مل جل کے رہو بھی اور یہ سیکلورزم پہ ہی چلو یا پھر جس مذہب پہ جو آتا تھا تو تعصب وہ آیا انسان تو یہ اثر کسی معنی میں بھی ترقی پرور ترقی پر ورنہ تھا یہ لیکن بلکہ دنیاوی ترقی کی راہ میں انسان کے ایک زنگ زنگ گراہ تھا یہ دوسری طرف تہذیب و تمدن جس کی بنیاد سر اثر مادیت اور خواہش خواہشات نفس یعنی جس پہ جو خواہش ہے بس اس پہ اتباہ پر قائم رات و مذہب پر جب کبھی اثر ڈالا تو اس کو گندہ ہی کر دیا یعنی اس میں آپ کو بڑی جیوز کیا بھی کرسٹین میں بھی مسلمانوں میں بھی ہندویزم میں بھی سب کیا آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ٹھیک ہے بس آپ کچھ ٹائم جا کے کچھ عبادت کر لی لیکن باقی سب دنیا میں کہ جو دین کے احکامات ان کو چھوڑ دیتے ہیں مثلا فراڈ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں وہ اگر سیکس کا شوق آیا تو جناب طریقے نکال لیا لوگوں نے اور وہ کرتے رہے اس نے مذہب میں نفس پرستی کی ساری نجاسی داخل کر دی اور اس سے ہمیشہ یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کی اس گندی اور بد سے بد تر چیز کو جسے نفس حاصل کرنا چاہتا ہے تو مذہبی تقدس کا جامعہ بھی پہنا دیا جائے تاکہ نہ خود اپنا ضمیر ملامت کرے نہ کوئی دوسرا اس کے خلاف کچھ کہے اسی چیز کا اثر ہے کہ بعض مذہب کی عبادتوں تک ہم کو لذت پرستی اور بے حیائی کے ایسے طریقے ملتے ہیں جن کو مذہبی دائرے کے باہر خود ان مذہب کے پیروبی بد اخلاقی سے تعبیر کرنے والوں پر مجبور ہیں یہ آپ کو ہر مذہب کے لوگوں پہ آپ کو نظر آئیں گے کیس کہ خود عبادت گاہ میں بھی کچھ نہ کچھ یہ لذت پرستی بے حیائی اور یہ چیزیں آپ کو اگزیمپل نظر آئیں گے مسلمانوں میں بھی اور دیگر مذہب کے لوگوں کیاں بھی اگزیمپل ملیں گی اس کے لئے یوٹیوب میں بڑی آپ کو اگزیمپل نظر آ جائیں گی اس میں تو کچھ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں نہیں دیکھیں تو اچھا پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس غرص کے لئے بھیجے گئے تھے تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ مذہب کے جاہلی تصور کو مٹا کر ایک عقلی اور فکری تصور پیش کریں اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ اس کی اساس پر تہذیب و تمدن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیابی کے ساتھ چلا کر دکھایا جائے کہ یعنی دنیاوی معاملات بھی اور دینی معاملات بھی مذہبی معاملات کو بھی اکٹھا کیا جائے پھر آپ نے بتایا کہ مذہب قطن بے معنی کہ اگر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یا بس ایک چھوٹی چیز ہے وہ نہیں یعنی ایسی چیز کو دین اور مذہب کے نام سے معصوم کرنا ہی غلط ہے حقیقت میں دین وہ ہے جو زندگی کی جزو نہیں بلکہ تمام زندگی ہو زندگی کے روح اور اس کی قوت محرقہ ہو یعنی جو موٹیویشن آپ کی جہاں بنتی ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہو فہم و شعور اور سکر و نظر ہو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے میں ایک فرق بھی کر سکیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قدم پر راہ راست اور راہ کج کے درمیان فرق کر دکھائیں راہ کج کج یعنی جو غلط چیزیں اس سے تیار سے بحث کرتا تو اسی قدر انسان اور انسان کے تعلق سے بھی کرتا ہے اور اسی قدر انسان اور ساری کائنات کے تعلق سے بھی اس کے آنے کا اصل مقصد انسان کو اسی حقیقت سے آگا کر رہا ہے کہ تعلقات کے یہ شعبے الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف اور بیگانہ نہیں ہے بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزہ ہے اور اس کے صحیح ترقیب ہی پر انسان کی فلاہ کا مدار ہے انسان اور کائنات کا تعلق درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان اور خالق کائنات کا تعلق درست نہ ہو پس یہ دونوں تعلق ایک دوسرے کی تکمیل اور تصحیح کرتے ہیں یعنی ایک دنیاوی اور دنیاوی معاملات جہاں جہاں گلتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے دین دونوں مل کر ایک کامیابی زندگی بناتے ہیں اور مذہب کا اصل کام اسی کامیابی زندگی کے ایک انسان کو ذہنی اور عملی حیثیت سے تیار کر رہا ہے جو مذہب یہ کام نہیں کرتا وہ مذہبی نہیں ہے اور جو اس کام کو انجام دیتا تو وہ اسلام ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ اندین عند اللہ الاسلام کہ یہ اللہ کے نصیح دین صرف اسلام ہے تو یہ پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل سے یہ فرمایا اب ان کے یعنی آپ دیکھیں لوجیکلی جو جو انہوں نے فرمایا تو اس پہ آپ سوچ چکے ہوں گے تو ان کی دلیل آپ دیکھ لیں لیکن جو بہت سارے علماء جو ہیں سیکولرزم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی دین کے خلاف کچھ نہیں ہے تو ان کی دلیل ہے وہ بھی کر لیں پھر فیصلہ اپنے کرنا اب آپ ٹھیک ہے کہ ایک پوائنٹ او ویو کو آپ متاثر ہو گئے ہیں تو لیکن پھر اب ان کو چھوڑ کے بالکل تاثر سے الگ ہو کے دوسروں سکولرز کا ان کا پوائنٹ او ویو وہ بھی دیکھ لیں تو وہ اس میں ہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف فرقے ایک بٹے وے اور پھر ہر شخص کا تعلق جذباتی ہوتا ہے تو مسلم دنیا میں یہ رجحان بلمو موجود ہے تو لوگ اپنے مسلم کے خلاف کسی بات کی برداشت نہیں کرتے تو اس لئے وہ پھر فرقے ایک دوسرے میں لڑتے ہیں اور اگر ایک فرقے کو اگر حکومت مل گئی تو قانون سازی کر دی گئی تو دوسرے کے ساتھ احتجاج وہ کریں گے اور صرف سیکولر قوانین تک ہی رکھ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں اس میں تو کسی فرقے میں بھی اختلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر جو اللہ کی احکامات ہیں بس وہ حکومت اس میں کر لیں مہین تک کر لیں لیکن جہاں تک اور سیاست کی اختلاف اس بات کا اندیشہ ہے کہ سیاست کی چال واضیوں اور مکاریاں اور کرپشن کے اثرات مذہب پہ بھی پڑھیں گے جسے مذہب کا نام بدنام ہوگا اس کے لئے بطور دلیل متعدد مذہبی سیاست دانوں کی طرز عمل کی پیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل اور کرپشن کیلئے اسلام کا نام استعمال کیا مذہب کے اس غلط استعمال کو رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ سیاست میں اس کا عمل دخل قتم کر دیا جائے یہ تو حقیقت ہے آپ سوچ سکتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن مذہبی سیاست دانوں میں بھی آپ نے یہ کرپشن کی کیس تو سنے ہوں گے تو وہ پھر ہر فرقے کی الگ الگ پارٹی بنی آپ اس لگ جگڑے بھی ہوئے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پھر مذہب کو سیاست کے معاملات سے الگ کر رہے حال وہ یہ کر رہے پھر اس وقت دنیا کی تمام ریاستیں ایک نیشن سٹیٹ پر اقوام کی بنیاد پر تو ایک ریاست میں رہنے والے تمام افراد کو ایک قوم مان لیا گیا ہے خواہ اس کیا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تو ایک مذہب کو اگر سرکاری سطح پر نافذ کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں دوسرے مذہب سے بھی جو تعلق رکھنے والے افراد کی حق تلفی ممکن ہے تو اس وقت بہت سے مغربی ممالک میں مسلمان اسلام پہ ازادہ نہ عمل کر رہے ہیں تو یہ اس کی وجہ سیکولرزم ہی ہے نکھتے ہیں لیکن اب مغربی ممالک میں بھی یورپ امریکہ میں بھی نظر آ رہے نا کہ دیگر جو مجورٹی والے مذہب کے لوگ ہیں تو وہ ان میں بھی تاثب آ رہا ہے اور وہ پھر چل رہا ہے سلسلہ سیکولرزم دور جدید کا رجحان ہے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں سیکولرزم کے اصول پر ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ سیکولرزم کو اختیار کر لیا جائے تاکہ ان طاقتوں کے سات تعلقات اچھے رکھے جائے سکیں اب اس کے جواب میں پھر جو سیکولرزم کے مخالفین ہیں تو وہ پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں وہ بھی سن لیں وہ کہتے ہیں جنب فرقے اور مسلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو سرے سے عملی زندگی سے نکال دیا جائے اس کا عمل یہ ہے کہ ہر فرقے اور مسلق کے افراد کا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق حاصل ہو جمہوری اصولوں کے مطابق جس نقطہ نظر کی اکثریت ہو تو قانون سازے اس کے مطابق ہو جائے جائے کہ جس معاملات میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے مابین اختلاف ہو تو ایک فرقہ دوسرے پر اپنا مسلق مسلط نہ کرے ابھی اس کا solution یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ فرقے بنے ہیں تو یہ ہو کہ ٹھیک ہے حکومت تو جس کو بھی مل گئی مل گئی تو وہ اپنے فرقے تک یہ اپلائی کرے ہاں جو ایک دین کا قرآن اور سنت کے حکامات ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نماز میں زکاة میں حج میں عمرہ میں کسی اختلاف نہیں اس کو حکومت کرے اگر کسی مختلف فرقوں کے سکولرز نے جو بات کی تو ان کو اس فرقے کے اندر تک ہی رکھ اور اور آپ ایک دوسرے پہ مسلط نہ کریں تو یہ ان کی جواب ہے حج پھر وہ مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں میں مکاری اور یہ چال بازیاں یہ جو ہیں اور پھر مسلم اور کچھ ایک مذہبی لوگوں کے ہاں جو یہ کرپشن اور اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کا کوئی غلط استعمال کا یہ دائرہ صرف دین اور مذہب تک نہیں بلکہ جمہوریت سیکولرزم سوشل سب کے ہاں یہ ہے سب نہیں کرپشن ہے اس کی مثالیں خود ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جب اس میں ہر تصور کو مفاد پرس سیاستدانوں نے اس پہ کیا تو اس مسئلے کا عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دین سے الگ کر لیں اس لئے سیکولرزم میں بھی کرپشن ہوتی ہے اس لئے قوم کی اخلاقی تربیت کریں اور کردار سازی کریں تاکہ مذہب یا کسی بھی چیز کا غلط استعمال سے بچا جا سکے یہ کریں گا تو اس جواب میں کہتے کہ ٹھیک ہے مذہبی لوگوں میں بھی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے تو سیکولر لوگوں میں بھی جمہوریت کے اندر بھی آپ کرپشن وہاں بھی نظر آتی ہے اس کے لئے پھر آپ ایتھیکل طریقے سے معاملات کو چلائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کریں کہ لوگوں کی ایک ٹریننگ بھی نہ ان پہ یہ پریشر اور معاملہ آجائے گا اس میں جواب میں وہ دیتے ہیں کہ جنب غیر مسلم اقلیت کا معاملہ تو اس میں اسلام میں خود سیکولرزم سے کئی قدم آگے بڑھ کر انہیں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی زمانت دیتا ہے ایک اسلامی ریاست کے لئے یہ جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم پر اسلام کو زبردستی مسلط کریں اس اصول کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا اقراح فی دین کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اس اصول پر مسلمانوں کے ہاں کوئی قابل ذکر اختلاف موجود نہیں ہے اور تمام فرقوں کے سارے روایتی اور اعتدال پسند علماء سب متفق ہیں کہ جناب غیر مسلم پہ کوئی ان کے مذہب پہ کچھ پریشر نہیں اور پھر وہ جیسے اس پہ کریں اچھا ہسٹری میں بھی اب دیکھیں اس کے لیے میں ارز کر چکا ہوں ہسٹری کے اندر بہت سارے خود جیوز سکولر نے انہوں نے اپنی ہسٹری میں جو لکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا سب سے جو سکون کا پیریا اینا امن اور سکون کا جب مسلمانوں کے ساتھ رہے کہ اس میں کوئی مذہبی کوئی جبر نہیں بلکہ مسلمانوں نے تو یہ کیا کہ مسلمانوں کا کہ اگر مساب کے طور پر جیوز کا ہی وہی فیصلہ اس میں کرے کرسیان میں کچھ کرسیان کے آپس میں کوئی اختلاف کچھ لڑے جگڑا تو انہی کے جج وہی فیصلہ کرتے ہوتے تھے تو مسلمان کوئی مسلط نہیں کرتے تھے اس کے لئے ایک اگزیمپل مجھے یاد آئی کہ جس وقت یرشلم فتح ہوا تو اس سمانے میں ابھی وہ فتح نہیں ہوا تھا تو خود کرسیان سکولرز نے مسلمانوں کی ملٹری سے کہا کہ جناب آپ کے خلیفہ آ جائے تو بغیر جنگ کے ہم خود سرنڈر کر دیتے تو اب مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی کچھ نہیں کیا بلکہ خلیفہ عمر تعالی تو ان کو بتائی بات تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ خود تشریف لیا اور جب وہ آئے تو اب وہ پوری نیگوسییشن کرسیان کے سارے سکولرز سے کی تو کرتے کرتے اس میں بھی جو گفتگو چل رہی تھی تو بیچ میں نماز کہا آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو کرسیان نے کہا کہ اللہ کی عبادت گیا پڑھیں نماز اس میں یہ اسی کے لئے تو عمر عدیلت نے فرمایا کہ بھئی بس مجھے یہی ایک خطرہ ہے کہ بعد میں کسی نسل کئی نسل بعد کوئی مسلمان یہ نہ کہیں کہ یار ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی آپ کے اس چرچ پر قبضہ کر لیں تو اس لیے میں یہ نہیں کروں گا تو اس لیے انہوں نے پھر چرچ کے باہر زمین میں انہوں نے نماز وہاں پڑھی تاکہ آپ کا جو چرچ ہے اس پہ کوئی قبضہ نہ کرے اس لیے میں یہ کی تو وہ اتنے پھر متاثر ہوئے اور سب ایگریمنٹ وہ کیا اور اس پہ سائن کر لی ہے اور وہ جب تک مسلمانوں کی حکومت تجار شلم میں رہی ہے اسی پہ عمل کرتے رہے پھر دنیا کی دیگر اقوام سے تعلق کا معاملہ سیکولرزم نہیں ہے بلکہ مفادات کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے یہ جو پوری یہ جو اب یہ جو دلیل تھی نا کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب پوری دنیا میں سیکولرزم ہو رہا ہے اور یہ معاملہ تو یہی اس کا حل ہے تاکہ دنیا میں جنگ اور معاملات تعلقات اچھے ہوں وہ کہتے ہیں جناب اس میں یہ سیکولرزم کا حل نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ہر ملک کی حکومتوں کے آپس میں جو جو مفاد ہوتے ہیں اسی بیسج میں جنگ ہوتی ہیں اس کا نہ بڑی طاقتوں سے اچھے ہیں جیسے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ میڈل اسٹ کو آپ لیکھ لیں تو اس میں پوری مذہبی حکومتیں بنی نہیں ہیں لیکن ان کا کوئی غیر مسلموں سے کوئی لڑائی جگڑا کچھ ایسا نہیں تو جنگ جس کے جب مفادات کا فرق آتا ہے وہیں پہ جنگ ہوتی یہ سیکولر رزم کا حل نہیں تو جناب بہرحال دونوں کے پوائنٹ او ویو آپ نے سن لی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب آتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ او ویو وہ ہے کہ جو انسان کو قانون سازی کا حق ہے یا نہیں ہے سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ جناب انسان کو قانون کا پورا حق کہ انسان جو کرنا چاہے تو مجورٹی کے لحاظ سے وہ معاملہ بات ختم اس کے لئے جیسے بدکاری کو وہ جائز کہتے ہیں پھر ایک جنس پرستانہ جو شادی ہیں یعنی مرد مرد کے ساتھ شادی عورت عورت کے ساتھ تو یہ یورپ امریکہ میں آپ کو نظر آتے ہیں انہوں کیسے حالان کہ بدکاری اور حمجد پرستی یہ خود یوز اور کرسچن مذہب اس میں یہ حرام ہے لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کو اس لئے قانونی طور پر جائز قرار دیا کہ یہ سیکلر معاملہ ہے جو کرنا چاہیں کریں تو مذہبی فقہ پھر اس میں کہتے ہیں کہ جناب اہل مذہب خواہ و قدیم روایت پسند ہو یا اعتدال پسند سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ انسان کوئی اس معاملات میں قانون سازی کا حاصل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح طور پر کوئی حکم نہیں جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کے ذریعے کوئی حکم ہے وہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی لیکن جو نہیں معاملات اس میں مثال کے طور پر کہ جیسے آپ نے ٹریفک کا کوئی قانون بنانا اس میں دین کا کوئی حکم نہیں جیسے مردیہ کر لیں رائٹ سے چلا نہیں گاڑیاں ایسے چلا لیں لیفٹ پہ چلا نہیں کر لیں تو مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ مختلف طریقے چل رہے اور اس میں دین کا کوئی حکم نہیں ہے تو بات قطب پھر آپ کر لیں پھر آپ اپنا قانون بنا لیں کوئی ایشو نہیں لیکن جہاں قرآن مجید میں رسول اللہ نے جو تواتر کے ساتھ پورے اتفاق ہے سب مسلمان ہوگا تو وہاں پہ وہی قانون ہوگا تاہم جن امور میں اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا تو ماں ٹھیک ہے انسان قانون کر سکتا پھر کی عرض ہے یہ وہی اگزیمپل جیسے میں ارسکی ٹریفک کی اسی طرح انجینئرنگ اکاؤنٹنگ اس کے کوئی سٹینڈرڈ بنانے ہے کاروبار کہ کچھ آپ نے قانون بنانا ہے جس میں دین کا کچھ معاملہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کر کہ ہسٹری کو پڑھیں گے اور آپ کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ سے کوئی سات آٹھ پوپ پوری آپ پڑھ لیں قرآن اور سنت میں تو شریعت کے چند احکامات ہیں وہ آپ پوری لسٹ کر لیں جتنا آپ نے اب تک پڑھا ہے تو دین قرآن اور سنت میں ٹوٹل لسٹ آپ کو مل جائے گی کچھ زیادہ کوئی دس پندرہ پیجز بھی بس وہ ہی ہے جو دین ان کی دلیل یہ اب یہ اگلا question نیشنل کہ یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں تو تمام فقہ کہتے ہیں نیشنل ٹھیک ہے یہ جو ہر قوم الگ ہے تو ہوتی ہے نیچرل ہے اس کے پھر یہ دلیل سورة الحجرات ہی کی آیات سے ہی کرتے ہیں تو اس ہی میں بسم اللہ رحمت رحمت یا یو اے لوگوں ہم نے آپ کو ایک ہی مرد اور ایک ہی خاتون سے پیدا کیا پھر آپ کو قوموں اور قبیلوں کے شکل دی ہے تاک کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں یقینا اللہ تعالی کا نظری آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ یہ جس جو سب سے زیادہ پرہزگار ہے یعنی جو نیک بندہ وہ ہے اگر آپ اس کے خلاف ورزی کریں گے تو جان لیں کہ یقینا اللہ تعالی علم اور آپ کا ایک پورا وزیدن علم اور وزیدن کا پورا مالک اللہ خبیر سے مراد خبر یعنی آپ کی پوری انفرمیشن پوری وزیدن اور ڈیٹا بیس پورا آپ کا موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا فیصلہ کرنا اس پہ یہ جو فرق ہے قومیں کی قبیلے ٹھیک کریں نو پرابلم لیکن پھر مزید یہ بھی اس سے پہلے والی آیت میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی یہ حکم ہے اہل ایمان کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اسی طرح خواتین بھی دوسرے خاتون کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا کہ وہ ان سے بہتر ہو ایک دوسرے سے تانہ جو ہی مت کیجئے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھ بہت اپنے بھائی بہنوں تک صرف اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ کرام میں کسی میں کوئی غلطی دیکھتے تھے تو اس کے نام پر ٹائٹل نہیں کرتے تھے بلکہ اوور بتاتے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو جس میں سے غلطی ہوتی تھی اس سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے تھے معاملات کو تو اصل طریقہ یہ تو جناب یہ اوور اس پہ بات ہوئی ہے جو جو questions ہیں بلا تکلف پوچھ لیں اب آگے چل کے ہم بڑے critical قسم کے issues پہ اب ہماری اگلی discussion ہوگی کہ جس میں ہم بہت تفصیل سے لے کے یہ جیسے خلافت اور اسلامی حکومت بنانا اور اس کے لئے یہ خواہش تو ہر ایک ہوگی کیونکہ اسلامی حکومت بن جائے اور یہ معاملہ ہو لیکن کریں کیسے کیا اس کے لئے ہم جہاد کریں یعنی اپنی ملک میں ہی کوئی جنگ کر لیں کوئی معاملہ کر لیں یا کیا طریقہ اختیار کریں تو یہ اب آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے اور یہ بٹے کریٹیکل قویشنز ہیں تو اور پھر حکومت بن جائے تو اس میں کیا کیا احکامات قرآن مجید میں سنت میں کیا ہے تو اس پہ کیسے عمل کرنا ہے تو اصل یہ چیز ہے اس کو اگلے ریکچرز میں ہم یہ آپ کہلیں کہ سوشل سائنسز کے وہ سوالات ہیں جو دین سے متعلق ہیں انشاءاللہ ہم کریں جزاک اللہ خیر وحسن جزا